رحمان الرحیم اچھا سٹوڈرنز آج سیکنڈ یئر کی میہت کا چپٹر نمبر 5 سٹارٹ کریں گے چپٹر کا نام ہے لینئر انیقویلٹی اینڈ لینئر پروگرامی ٹوٹل 3 ایکسرسائز پر مجتمع چپٹر ہے سب سے پہلے ایکسرسائز 5.1 ہے اس کا کوشن نمبر 1 دیکھتے ہیں گرافتہ سلیوشن ریجن آف لینئر انیقویلٹی این ایکس وائی پلی تو بچھو یہ آپ کے پاس پہلے کوشن کا پہلا پارٹ لکھا ہے 2x پلیس 5 smaller than and equal to 6 انیقویلٹی کے مطلق آپ کے پاس یہ چپٹر ہے یہ انیقویلٹی کے آپ کے پاس سائن ہے smaller than and greater than smaller than and equal to greater than and equal to and not equal to ان سوالوں کو سول کرنے کے لیے یہ 5 سٹرپس ہیں جن کو ہم نکہ کرنے ہیں سول کرنے ہیں سب سے پہلا سٹرپ میٹھا میک اسوسییشن ایکویسشن تمام سوالوں کے اندر آپ سب سے پہلے کیا کریں گے آپ کے پاس جو بھی سوال موجود ہوگا آپ نے اس کی جا کرنے ہیں ایکویسشن میں کنورٹ کرنے ہیں آئیے دیکھیں پہلا سٹرپ میک اسوسییشن ایکویسشن اب ایکویسشن بنانے کا طریقہ کیا اور کیا ہے کہ آپ نے سمپل کیا کرنے ہیں یہ جو آپ کے پاس ایکویسشن 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 سب سے پہلے آپ نے کیا کیا آپ نے لکھا میک اسوسییشن ایکویسشن یعنی اس کو آپ نے ایکویسشن بنانا دینے ان ایکویلٹی کے سائن کی جگہ آپ نے کیا کر دینے ہیں ایکویل کا سائن پوٹ کر دینے یہ آپ کے پاس پہلا سٹرپ کمپلیٹ ہو جائے گا سمپل آپ نے کیا کیا یہ آپ کے پاس ان ایکویلٹی تھی آپ نے کیا کیا اس کو ایکویسشن میں تبدیل کر دیا سیکنڈ سٹرپ آپ کے پاس موجود ہے انٹرسیکشن پوائنٹس انٹرسیکشن پوائنٹس نکالنے کا طریقہ آپ کس طرح سے انٹرسیکشن پوائنٹس نکالنے گے اس کا طریقہ کا یہ ہے آپ x and y کی کیا کریں گے values calculate کریں گے x and y کی values calculate کرنے کا طریقہ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے x کو کیا لیں گے ہم 0 سب سے پہلے آپ نے x کو کیا رکھنا ہے 0 اور y کی value کیا کرنے ہیں calculate دیکھیں اگر میں x کو 0 رکھتا ہوں تو y کی value آپ کے پاس کیا آئے گی 2 0 یہ 0 ہوجہے گا plus y is equal to 6 یعنی y کی value آپ کے پاس آجیں گے 6 اگر x 0 رکھیں تو y کیا آجیں گے 6 دوسرے نمبر پر آپ نے جا کرنے ہیں پہلے x 0 رکھا y کو 0 رکھیں گے x کی value calculate کریں گے اگر اس equation کی اندر آپ y کی جگہ 0 put کریں تو 2 ادھر منزلی پھنا ہے یا ادھر جا کے کیا جگہ ڈیوائی 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 ڈیوی آپ کے پاس بچوں important ہے یعنی کہ آپ نے کیا فیڈنے گراف بنانے گراف بنانے کا طریقہ کا بیٹا یہ ہے x y plane کے اندر آپ نے گراف بنانے تو تیسرا سٹیپ گراف گراف آپ نے ایک x y plane بنا لینے اور جو intersection points جو آپ نے نکال لیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کریں گے گراف گراف کریں گے دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس x کی value کیا تھیں 0 یہاں پر آپ کے پاس x بھی 0 اور y بھی یعنی یہ آپ کے پاس کیا ہے origin یہ آپ لکھنے 1 2 3 4 5 6 اور یہاں پر x negative minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 and minus 6 y positive 1 2 3 4 5 and 6 y negative minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 and minus 6 6 تک نکال لیتے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے ویڈیو 6 سب سے پہلے x 0 اور وی آپ کے پاس کیا آیا positive 6 x یہاں پر 0 اور وی آپ کے پاس کہاں پر یہ positive 6 یہاں پر آپ کیا کرنے جوٹنے والے اسی طرح پھر دیکھیں وی آپ کے پاس 0 اور x کی value کیا آئی 3 positive 3 x positive کہاں پر ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر آپ کے پاس آگیا 3 جوٹنے والے آپ نے اس کو گراف کس طرح سے بنانے دور دور کو آپ نے آپ پس میں کیا کرتے ہیں جوائنٹ کر دینا یہ میں نے ان دولوں کو جوائنٹ کر دیا اب بیٹا یہاں تک آپ کا گراف کمپلیٹ ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے چوتھا سٹرپ آپ کے پاس آتا ہے point test point test کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کے پاس آپ نے کیا کرنا سوال کیا دوبارہ پر سوال کیا آپ کے پاس 2x plus y smaller than and equal to 6 اب یہاں آپ نے point test کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کیا کریں x اور y کی جگہ 0 پوٹ کر دیں سوال آپ نے کیا کرنے x کی جگہ پر 0 پوٹ کرنے اور y کی جگہ پر بھی 0 پوٹ کرنے تو یہ آپ کے پاس کیا آجے گا 0 plus 0 smaller than and equal to 6 0 plus 00 smaller than and equal to 6 اب آپ نے پوائنٹ study آپ نے بتانے کیا آپ کے پاس 0 smaller than and equal to 6 یہ true ہے تو آپ کے پتے 0 6 سے چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کے پاس کیا ہے true ہے تو یہاں آپ آگے لگے ہیں true اگر آپ کا point test answer true آئے تو آپ نے یہ lines draw کرنی ہے آپ نے کس طرف کرنی ہے اس طرح سے origin کی طرف یہ آپ کے پاس origin کی طرف کیا کرنی ہے lines draw کر دیں ہے اور اگر آپ کے پاس point test answer false آئے تو پھر آپ origin کے دوسری طرف کیا کر دیں ہے lines draw کر دیں ہے اب میرا answer کیا تھا تو میں نے origin کی طرف کیا کر دیں lines draw کر دیں اب یہ جو آپ نے lines draw کی ہے نا یہ سارا ریجن آپ کے پاس کیا کہ ہلائے سلیوشن ریجن last step آپ کے پاس سلیوشن ریجن فائنڈ جو ایریا آپ پاس شیری دو گا وہ ہی آپ پاس کیا ہوگا سلیوشن ریجن یا آپ لیکھ سکتے ہیں دی شیری ایریا دی شیری ایریا is required solution ریجن سلیوشن سلیوشن تو یہ آپ پہلا بار سلیوشن ہو گیا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا تھا make association question یعنی سوال کو آپ نے کیا کرنا تھا question کے اندر convert کرنا تھا simple آپ نے inequality کا sign ٹ ٹ ٹ ٹ دوسرا point آپ کے پاس intersection point یعنی آپ چوتھے نمبر پر آپ کوئنٹ ٹیسٹ کرتے ہیں سلیوشن ریجن تو اسی exercise question number 1 کا سوال پارٹ 5 دیکھتے ہیں پارٹ نمبر پارٹ نمبر 5 2 x plus 1 greater than 0 اس اس کو ہم solve کریں سب سے پہلے اپ اس کو سوال کام پہلے پہلے ڈو سوال سوال پہلے 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 ٹی پہلے پہلے کام پہلے پہلے اس کا مطلب آپ کے پاس یہاں سے x کی ویڈیو نکل سکتی ہے اگر آپ اس ایکویشن کو دیکھیں 2x پلس 1 is equal to 0 پلس 1 ادھر جا کے کیا ہو جائے گا مائنس 1 اور 2 ادھر ملٹیپلائی ادھر جا کے divide تو مائنس 1 بائی 2 آپ کے پاس x کا انسر آ گیا اور اگر 1 بائی 2 کیا جائے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا مائنس 0.5 اس کا مطلب آپ اس سوال کے ادھر آپ کے پاس کم کے وائی موجود نہیں صرف آپ نے کیا نکال لیا x اب اس کا طریقہ کار کیا کہ تیسر سٹیپ آپ نے کیا کرنے draw graph اب سب سے پہلے آپ کیا کریں گے graph draw کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس x کی value آئی ہے negative 0.5 یہاں پر x آپ کے پاس positive ہوتے اور یہاں پر negative تو آپ دیکھیں کہ مائنس 0.5 آپ کا کہاں پر آئے گا تو آپ کے پاس اگر یہ 1 ہے تو یہاں پر آپ کے پاس مائنس 0.5 تو مائنس 0.5 کے دمیان میں کیا لگا دوں گا ایک لائن اب اگر آپ کے پاس y موجود نہ ہو تو آپ نے کیا کرنے کہ ایک vertical line کیا کر دیں گے آپ یہاں سے کیا کریں گے ایک vertical line grow کر دیں گے اس طرح سے آپ نے کیا بنانے graph اگر y موجود نہ ہو تو ایک x آپ کے پاس موجود تھا جہاں پر آپ کا x موجود ہوں گا x سے آپ نے کیا کرنے ہیں vertical line grow کر دیں گے جو تین سٹیپ ہو گئے ہمارے اب آپ نے کیا کرنے point test point test کرنے کا طریقہ آپ نے کیا لکھنا ہے سوال دبارہ سے اور یہاں x اور y موجود ہو آپ کے پاس وہاں آپ کیا کر دیتے ہیں زیرو پوٹ تو یہاں x کی جگہ اگر آپ زیرو پوٹ کریں تو آپ کے پاس answer کیا آجے گا zero plus one greater than equal to zero one greater than and equal to zero تو آپ دیکھیں one greater than and equal to zero تو آپ دیکھیں one greater than zero سے تو اس کے مطلب یہ آپ کے پاس کیا ہے view ہے answer کیا آیا view اگر آپ کے پاس answer true ہوتا میں نے آپ کا بتایا تھا جو آپ کا graph ہوگا وہ آپ کس طرف کو لائنس برو کریں گے origin کی طرف تو یہ آپ کے پاس true answer تو یہ آپ کا origin ہے یہاں سے آپ کیا کریں گے origin کی طرف لائنس برو کریں گے اور یہ جو آپ کے پاس سالہ region ہوگا یہ آپ کا کیا ہوگا solution region پلاس پر آپ لکھ دیں گے the required the shaded area is required solution region is required solution region تو یہ question number 1 کا part number 5 تھا آپ کے پاس اب ہاں question number 2 دیکھیں اس کے بعد آپ کے پاس two lines given ہے question number 1 کے اندر آپ کے پاس ایک line اب آپ کے پاس کیا ہے two lines given ہے تو سب سے پہلا part آپ کے پاس وہی ہے make association equation آپ نے ان دونوں ان equalities کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے equation کے اندر تبدیل تو 2x minus 3y is equal to 6 اور میں اس کو line number 1 کا نام جاتا ہوں اسی طرح 2x plus 3y is equal to 12 اسے line number 2 کا نام جاتا ہوں تو یہ آپ کا پہلا step complete ہو گیا second step آپ کے پاس intersection points intersection points آپ ان دونوں لائنوں کے الگ 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 کلپلیٹ کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں intersection points کس طرح سے کلپلیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے line number 1 کے لیے آپ x and y کلپلیٹ کریں گے تو intersection points کلپلیٹ کرنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے x کی value 0 رکھنی ہے line number 1 کے لیے یہ میں solve کر رہا ہوں اگر میں x کو 0 رکھتا ہوں تو یہ 0 ہو جائے گا یہ 3 اگر جا کیا ہو جائے گا تو آپ کے پاس answer کیا آئے گا یہ دیکھیں 2x minus 3y is equal to 6 اگر x کو میں 0 root کروں تو آپ کے پاس کیا بنے گا y کی value کیا آئے گی minus y is equal to 6 by 2 2 تو آپ کے پاس y آجے گا minus 3 اگر x کو 0 رکھیں تو y آپ کے پاس آگیا minus 3 اس کے پاس آپ نے y 0 رکھنا ہے اور آپ کے پاس x کی value کیا آجیں گے ڈیوائی کو 0 رکھا جائے یہ سارا 0 2 multiply در جا کے divide 2 3s 6 x کیا آج جائے گا آپ کے پاس positive 3 ہم سی طرح آپ نے intersection points calculate کرنے ہیں line numbers 2 کے x and y آپ کے پاس کتنا آجے گا سکس پر آپ کے پاس نکلا ہے نمبر آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں پہلے آپ نے نمبر 1 رو کرتے ہیں اس کے پاس لائن نمبر 2 پہلے لکھیں ہمیں 1 2 3 4 5 6 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 1 2 3 4 5 6 اس طرح – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 اب آپ دیکھیں لائن نمبر 1 کے انٹرسیکشن پوائس کیا ہے X 0 تو 0 کہا پر ہوتے ہیں X آپ کا اوریجن کے اوپر Y کی ویلیو آپ کے پاس نیگیٹیو 3 ہے تو Y نیگیٹیو آپ کے پاس اتا رکھتا ہے تو یہ آپ کے پاس Y – 3 آگیا اسی طرح Y آپ کے پاس 0 Y بھی آپ کے پاس 0 یہاں ہی پر ہوگا اور X کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے پوزیٹیو 3 تو پوزیٹیو 3 آپ کے پاس کہاں مجود ہے یہاں پر تو یہ آپ کے پاس دو ڈوٹس آئے آپ ان کو آپ سے کیا کرتے ہیں جوائن کرتے ہیں یہ آپ نے لائن نمبر 1 رو کر لی لائن نمبر 1 تو یہاں آپ لکھ سکتے ہیں لائن نمبر 1 اب لائن نمبر 2 رو کریں X 0 Y آپ کے پاس پوزیٹیو 4 تو یہاں پر آپ کے پاس Y پوزیٹیو 4 اسی طرح Y 0 اور X آپ کے پاس کیا ہے پوزیٹیو 6 تو X آپ کے پاس 6 کہاں پر مجود ہے یہاں پر اب ان دو ڈوٹس کو بھی آپ پاس میں جوائن کی گئے ہیں پھل یہ آپ کے پاس آگئی لائن نمبر 2 2 آپ کے پاس دو ڈوڑا لائن نمبر 2 آپ کے پاس چوتھا پوائنٹ ہوتا ہے پوائنٹ اب آپ نے کیا کرنا ہے پوائنٹ ٹیسٹ کرنا ہے پوائنٹ ٹیسٹ کرنا ہے پوائنٹ ٹیسٹ کرنا ہے یا کی جگہ پر پوائنٹ ٹیسٹ کیا جائے تو آپ کے پاس آنسر کیا جائے گا کہ سارا 0 ہو جائے گا 0 سمالر دین این ایوال ٹو سیکس آپ دیکھیں 0 چھوٹا پر 6 تو یہ آپ کے پاس کیا آیا ٹیو آگیا تو آپ لکھتے ہیں اسی طرح لائن نمبر 2 کے لئے بھی آپ پوائنٹ ٹیسٹ کریں ٹو ایکس پلاس ٹری وائے سمالر دین این ایکوال ٹو 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 ایکس اور وائے کی جگہ زیرو ہوت کریں تو یہ سارا 0 ہو جائے گا 0 سمالر دین این ایکوال ٹو ٹو یہ بھی جڑک ہے آپ کے پاس ٹیول ہے تو آپ آگے لکھتے ہی اب دیکھیں پہلے لائن نمبر 1 کو سوٹ کرتے ہیں یہ آپ کے پاس لائن نمبر 1 ہے لائن نمبر 1 کے لیے آپ کے پاس ٹیسٹ آیا وہ کیا ہے ٹیول اگر آپ کے پاس آنسر ٹریو میں آئے تو آپ نے جو لائنز ڈرو کرنی ہوتی ہے وہ اوریجن کی طرف کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس لائن نمبر 1 true آئی ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے لائن نمبر 1 تو اس کا مطلب آپ جو شیڈ کریں گے سب وہ اوریجن کی طرف ہونا چاہیے یہ آپ کا اوریجن ہے یہ آپ کی لائن نمبر 1 تو آپ کیا کریں گے یہاں سے اوریجن کی طرف لائنز ڈرو کریں گے لیکن میں نے اوریجن کی طرف لائنز کیا کرتی ڈرو کرتی اور اگر آپ دیکھیں لائن نمبر 2 ہے یہ آپ کے پاس لائن نمبر 2 مجھوڑ ہے اب لائن نمبر 2 کا آنسر بھی آپ کے پاس کیا ہے اب اس کے اندر آپ نے ایک کیس کیا رکھنا ہے آپ نے دونوں لائن کے اندر جو کومن ایڈیا ہے اس کو صرف شیئر کرنا ہے جیسے دیکھیں لائن نمبر ون کے اندر یہ حصہ آ رہا ہے یہ بھی آ رہا ہے کہ میں نے یہ شیٹ نہیں کیا کیوں کیونکہ یہ لائن نمبر ون کے اندر نہیں آئے گا لائن نمبر ون کا انسر کیا ملے گا یہ آپ کے پاس لائن نمبر ون ہے اور کیونکہ آپ کا انسر ون میں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اوریجن کی طرف لائنس درو کرنی ہے تو یہ دیکھیں آپ اوریجن کی طرف لائنس درو کریں گے بس اتنا ہی کریں گے کیونکہ یہ وضع جو آپ کے پاس ہے یہ وضع جو آپ کے پاس ہے یہ لائن نمبر ون میں بھی آ رہا ہے اور لائن نمبر ون میں بھی تو جو لائن نمبر ون اور لائن نمبر ون دونوں میں کومن حصہ ہوگا کومن ریجن ہوگا آپ اس کے کیا کرتا ہوگے شیڈ کرتا ہوگے مچ سے تو آپ لیکھتا ہوں کہ отвجو لائن نمبر ون د staggering مچ ہے اسم م seize نمبر 2 کا ایک اور پارٹ دیکھ لیتے ہیں پارٹ نمبر 5 VX plus 7Y greater than and equal to 21 VX smaller than and equal to 4 پہلا سٹ پاپ کے پاس میں ایک association تو آپ دونوں لائنس کے لیے ایک ویشن بنائیں VX plus 7Y is equal to 21 اسے لائن نمبر 1 کا نام دیکھا اس طرح Y is equal to 4 لائن نمبر 2 سیکنڈ سٹپ آپ کے پاس intersection points اب آپ کیا کریں گے intersection points calculate کریں گے intersection points calculate کرتے ہیں بیٹا لائن نمبر 1 کے لیے intersection points calculate کریں X and Y X کی value سب سے پہلے کیا رکھیں گے لائن نمبر 1 میں 0 تو Y آپ کے پاس کیا آجے گا اگر میں X کو 0 رکھوں گے سارا 0 ہو جائے گا 7 is there multiply ادھر جا کے divide تو 7 3 is there 21 تو آپ کے پاس Y کی value آجے گی 3 اسی طرح دوسرے سٹپ میں آپ نے Y 0 رکھنا ہے اگر Y کو 0 رکھا جائے تو آپ کے پاس X کی value کے آجے گی 3 ادھر جا کے divide ہوگا تو 3 7 is there 21 یہ آپ کے پاس لائن نمبر 1 کے intersection points آگئے ہیں لائن نمبر 2 کے آپ کے پاس پہلے سے مجود ہے Y is equal to 4 X آپ کے پاس مجود نہیں ہے تیسرہ سٹپ آپ کے پاس graph ڈرو کرنا ہے تو دیکھیں لائن نمبر 1 پہلے رو کرتے ہیں X 0 Y کی value آپ کے پاس positive 3 ہے تو وہ کہنا پر آجے گی آپ کے پاس positive 3 اچھا بچھو اب question number 2 کا part number 5 دیکھ لیتے ہیں 3 X plus 7 Y greater than and equal to 21 Y is smaller than and equal to 4 line number 1 سب سے پہلا سٹپ آپ نے کیا کرنا ہوتے ہیں lines کو کیا کرنا ہوتے ہیں ان کی equation بنانی ہوتی ہے تو میں ایک association equation 3 X plus 7 Y is equal to 21 Y is equal to 4 اسے line number 1 کا نام دے دیں اسے line number 2 کا نام دے دیں second step آپ کے پاس ہوتا ہے intersection points intersection points calculate کیجئے پہلے line number 1 کے لیے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے X and Y کی value calculate کریں گے X اگر میں 0 رکھوں line number 1 کے اندر تو Y آپ کے پاس کیا آ جائے گا 7 either 20 1 either 2 جاہاں پہلے دیں تو 7 3 سے 21 second step آپ نے Y کو 0 رکھنا ہوتا ہے X کی value calculate کرنی ہوتی ہے اگر Y کو 0 رکھا جائے X کی value کیا آ جائے گی 3 ملٹ اپنے دیں تو آپ کیا کریں گے 3 7 سے 21 3 آپ کے پاس X سے 0 Y آپ کے پاس کیا پوزیٹیو 3 تو آپ کے پاس کیا آئے گا یہاں پر ایک ڈوٹ اسی طرح ملٹا Y کی value 0 آپ کے پاس X کی value کیا ہے positive 7 تو آپ کے پاس X کی value کیا ہے positive 7 تو یہاں پر آپ کیا لگا دیں جوٹ ان دونوں کو آپس میں کیا کرتے ہیں جوائنڈ کر دیں پھر یہاں کے پاس آگئی بیٹا line number 1 دیکھیں line number 2 آپ کے پاس مجود ہے Y is equal to 4 یعنی Y آپ کے پاس مجود ہے positive 4 positive 4 Y کہاں پر ہوگا یہاں پر اس میں X آپ کے پاس مجود نہیں ہے اگر آپ کے پاس Y مجود ہو X مجود نہ ہو تو آپ کیا کریں گے Y سے آپ نے Y4 مجود ہے جہاں سے آپ نے horizontal line سے کر دیں گے growth تو یہ میں کرتا ہوں horizontal line growth پھر یہ آپ کے پاس کیا آج اگلی line number 2 یہ آپ کے پاس آگلی line number 2 4 step آپ کے پاس ہمتے ہیں point test اب آپ کیا کرتے ہیں point test کر لیتے ہیں اب بیٹا سوال لکھیں 3X plus 7Y greater than and equal to 21 point تریقہ سکھا ہے x اور y کھا جگہ اگر آپ zero put کرے تو آپ کے پاس آنسکر کے آئے گا 0 greater than equal to 21 اب آپ دیکھیں کہ 0 براہ 0 21 سے چھوٹا تو آپ کے پاس equation ہے کیا ہے فون سے آپ لکھتے ہیں اسی طرح لائن نمبر 2 y smaller than and equal to 4 y کی جگہ اگر 0 پٹ کیا جائے تو آپ کے پاس answer کیا آئے گا y smaller than and equal to 4 اور یہ آپ کے پاس کیا ہے true ہے کیونکہ 0 آپ کے پاس 4 سے چھوٹا ہوتا ہے آپ دیکھیں لائن نمبر 1 کے لیے برو کرتے ہیں آپ کے پاس یہاں گراف یہ آپ کے پاس لائن نمبر 1 ہے اگر آپ کے پاس پوائنٹس کے انصر falls آئے آپ نے سمپل کیا کرنا ہوتا ہے origin کی دوسری سائٹ پر lines کیا کرنے ہوتا ہے draw یہ آپ کے پاس line number 1 ہے اب اس کے انصر آپ کے پاس false ہے اس کا مطلب آپ origin کی طرف lines draw نہیں کریں گے origin سے اوپر کی طرف کیا کریں گے lines draw کریں گے اور آپ کے پاس line number 2 کا انصر true ہے اور یہ آپ کے پاس line number 2 ہے اس کی lines آپ کہاں draw کریں گے origin کی طرف تو آپ کے پاس جو common حصہ ہے وہ آپ کے پاس آج دیکھیں یہ line number 1 ہے اس کی lines آپ نے کہا کریں گے اوپر کی طرف draw کی طرف اور line number 2 جو آپ کے پاس true ہے اس نے جانا ہے origin کی طرف تو اس طرح سے آپ کیا کریں گے line number 2 line number 1 اور line number 2 میں جو آپ کے پاس common حصہ ہے آپ نے صرف اتنا ہی حصہ کیا کرنا ہوتا ہے shade کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس سارا جو آپ کے پاس کیا آج دیکھا shading حصہ ہے جسے آپ بولیں گے solution region solution region آپ کے پاس کیا موجود ہیں یہ آپ کے پاس the required the shaded area is required solution region question number 3 کے طرف پڑھتے ہیں موسیقی